بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم وکیبلری کے اس سیشن میں دس نئے الفاظ مزید پڑیں گے اور سب سے پہلے لفاظ ہے کنکوٹ سی او این سی او سی ٹی سی جو اینڈ والا ہے وہ ساکت ہو جائے گا کنکوٹ کنکوٹ کا مطلب ہوتا ہے میک کنکوشن آف میکسنگ یعنی کہ کوئی چیز مکس کرنا مرتب کرنا ترطیب دینا کوئی ایک خاص ریسپی وغیرہ بنانا ریسپی کے حساب سے بھی ہو سکتا ہے یا آپ کوئی آئیڈیا ایک میکسنگ کرتے ہیں کوئی نئی چیز وجود ملاتے ہیں تو اس کو بھی کنکوٹ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک کپ میں کتنا بیچنا ہے how much goes into advertising اور کتنا آپ advertising کے لیے خرچہ کریں گے you buy your own supplies آپ اپنی جو material ہے وہ بھی خود خرید دیں گے کنکوٹ your own recipe اپنی ایک کوئی غزا یا آپ ایک recipe بنائیں گے for such a simple game you have a surprising amount of control over your business تو جب آپ بزنیس کرتے ہیں تو اس میں بھی ideal کا ایک کنکوٹ آپ بناتے ہیں تو اس میں بھی اس سے example کیا گیا ہے کہ آپ نے خود ایک بزنیس کو run کرنا ہے اس کے لیے سپلائی خریدنی ہے اور اس کی ultimately کتنے کا sell کرنا ہے کتنی quantity sell کرنی ہے کتنی advertising میں آپ نے expenditure کرنا ہے تو یہ سارا کا سارا آپ نے کیا ہے ایک concept بنا کے کرنا ہے اور اس سارے idea کو ہم کیا کہتے ہیں کنکوٹ اور ادو میں اس کا مطلب ہوتا ہے مرتب کرنا I told your boss that you were busy کنکوٹنگ an excuse for not going to work today I shall give you one minute to کنکوٹ a good excuse اگر آپ کسی اپنے سبارڈی نیٹ سے کہیں کہ جو اس نے غلطی کی اس کے لیے کوئی excuse پیج کرے کوئی بہانہ دے تو وہ جو بہانہ بنانے کا ایک ہوتا ہے وہ بھی ایک کنکوٹ ایک idea کا mixing اس کے علاوہ آپ کوئی recipe وغیرہ بناتے ہیں اس کو بھی کنکوٹ بچے جب کوئی paint کرتے ہیں رنگ بناتے ہیں یا کوئی بناتے ہیں کھانے پینے کی چیز اس کو بھی کنکوٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم medicine وغیرہ بناتے ہیں یا کوئی recipe بناتے ہیں تو اس کو بھی کنکوٹ ہم کہتے ہیں c o n c o m i t a n t concomitant c o n c o m i t a n t اس کا مطلب ہوتا ہے لازم و ملزوم ایک کے ساتھ دوسرا جو جڑا ہوتا ہے اور ہم آہنگ اس کے یہ سارے meaning ہیں following following or accompanying as a consequence کوئی چیز کریں اور اس کے consequence کے طور پر دوسری چیز واقع ہو جائے تو ایک چیز کے ساتھ جو دوسری چیز جوڑی ہوتے اس کو concomitant کہتے ہیں the first was a suitable concomitant of that condition which befitted the occasion concomitant side by side right next to the other next word ہے condone c o n d o n e condone condone کا مطلب ہوتا ہے ماف کرنا تازیر کرنا excuse overlook اور make allowances for be lenient with مطلب جب کسی سے آپ کو پتا ہو expectation ہو کہ یہ کوئی دلتی کرے گا اس کی کم علمی کی وجہ سے کم اقلی کی وجہ سے اور آپ اس کو overlook کر دیں excuse کر دیں تو اس کو condone کہتے ہیں جیسے he is bird dog اور یہ دیکھیں جو picture میں ایک dog ہے اس کا جو puppy ہے چھوٹا ہے وہ اس کی دنگ کو کاٹ رہا ہے لیکن وہ اس کے باوجود اس کی جو dog کی mother ہے وہ اس کو کچھ نہیں کہتی کیوں اس کو پتا ہے کہ یہ اس کی by nature ہے اس کو اس کا idea نہیں ہے اس لیے اس کو excuse کر دیتی تو اس طرح کا behavior ہے کسی کی گلتی کو overlook کر دینا اس کو condone کہتے ہیں i fully sports your goals but i can't condone your methods don't condone what god condemns کہ جو اللہ کو پسند نہیں اس کو condone نہیں کرنا چاہیے جیسے جھور بولنا lying abortion اور اس کی روا adultery god's name in vain stealing یہ جو مختلف چیزیں ہم اچھا کوئی homosexuality کا لفظ ہے تو اس طرح کہ یہ جتنے جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے next word ہے confound confound کا مطلب ہونا منتشیر ہونا الجا ہونا clear نہ ہونا تضب زب کے شکار ہونا be confusing اور perplexing to cause to be unable to think clearly کہ کسی چیز کے مطالق آپ clearly سوچ نہیں سکتے آپ diverted ہیں dispersed ہیں تو اس کو confound ہم کہتے ہیں سکتے ہیں authors confound the year of Rome with the civil year supposing them both to begin on the 1st of january i am confounded there is no hole on the green that sign confounds me is there any other way کہ ایک راستہ ہے جانے کا اس میں کوئی confused ہو جائے کہ یہ راستہ جانے کا ہے یا نہیں تو اس طرح کی جو بندے کی سوچ develop ہو جاتی کسی چیز کو دیکھ کے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں confound can't they stop trying on the seat bad sign it makes the plane fly bumpy کہ جب آپ کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہوں تو اگلی seat پہ جو بیلٹ باندھنے کا ایک indication ہوتی ہے اس سے کیا فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ بمپی ہے یہاں پہ اوپر نیچے جانے کا ایک رجان ہے کوئی گاڑی ہو یا جہاز ہو کسی کو مخادب کرنے کے لئے جو لفظ یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی انسان جو ہے کنفاؤنڈ ہو جاتا ہے کہ اس نے کت سے کون سا لفظ بولنا ہے جو زیادہ suitable ہوگا اس کے بعد نیکسٹ وارڈ ہے congenial congenial کا مطلب ہوتا ہے suitable to your needs جو آپ کو سازگار اور آپ کے مزاج کے مطابق کو suitable to your needs bees find a highly congenial habitat in میکسی کو and some honey is exported کہ جو شہد کی مکھیاں ہیں وہ میکسی کو میں اپنے سازگار محول کے مطابق جہاں پر ان کو environment ملتا ہے وہاں پر رہتی ہیں اور زیادہ production دیتے جیسے ان کی production export ہوتی ہے جب بارش ہو رہی ہے تو ہم نے آپ کو محول کے مطابق سازگار بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں وہ امریلہ لے لیتے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ بارش ہم پر نہ پڑے اور ہم اپنے جو environment ہم چاہتے ہیں اس سے موافقت ہماری together congenial met someone with a similar nature as you that person is congenial to you ایک مزاج کا مل جانا دوسرے کے ساتھ جو ایک ہی نیچر کے لوگ ہوں ایک ہی سوچ تو اس کو بھی congenial کہتے ہیں جب ہینڈ شیک کرتے ہیں جس سے آپ کا مزاج ملتا ہو most ہمارے ساتھ ایسے ہوتا ہے تو اس طرح کا بھی attitude congenial تو جو marriage ہوتی ہے وہ ایک جو پیر ہوتا ہے وہ اپس میں جو ان کا مزاج ملتا ہے ایک دوسرے سے موافقت رکھتے ہیں تو اس طرح کا وہ اپس میں ایک موافقت رکھنے کو congenial کہتے ہیں نیکس ورڈ ہے conjugal conjugal اور یہ ازدواجی تعلق کو کہتے ہیں conjugal of or relating to marriage or to the relationship between wife and husband ان کے میان بی بی کا جو تعلق اور جو رشتہ ہوتا ہے اس کو conjugal کہتے ہیں it might be suppose that conjugal fidelity must suffer from such custom next word ہے connoisseur اس کو connoisseur پڑھتے ہیں یہ spelling تھوڑی سے مشکل ہے c o double n o i double s e u re connoisseur اس کا مطلب ہوتا ہے مبصر ہونا ماہر ہونا expert ہونا when did you become a connoisseur of music wise guy it's no picnic being married to a wink to a wine connoisseur ازان ہو رہی تھوڑھ break لے it's no picnic being married to a wine connoisseur next word conscript c o n s c r i p t conscript enroll into service compulsory یعنی کہ جو زیادہ تر فوج میں جنگ کے حالات میں جو لوگوں کو by force enroll کیا جاتا ہے بھرتی کر لیا جاتا ہے تو اس کو conscript کہتے ہیں بھرتی کرتے ہیں entered the army as conscript he was made an officer by سید پاشا in 1862 and was employed in the transport department in the abasinian campaign of 1875 under ismael pasha تو یہ picture ایک armed people کی ہے اس کے بعد next word ہمار آتا ہے consecrate ایک تقدس کسی پیشہ کے ساتھ اپنے آپ کو وقف کر دینا کسی عمل کے ساتھ وقف کر دینا یا ایک انسان کا دوسرے انسان کے لیے اپنے آپ کو dedicate کر دینا اس کو consecrate کہتے ہیں give entirely to specific person activity or cause the little company of seven determined to consecrate their union by vows تو کچھ لوگوں کا ایک گروہ ایسا بن جائے جو اپنے آپ کو ایک نیک mission کے لیے dedicate کر دے تو اس کو بھی consecrate کہتے ہیں تو pictures for the faith اپنے عقیدے کے لیے اپنا جو اپنے آپ کو defend بھی کرنا اور اپنے آپ کو content بھی کرنا content for the faith so یہ مختلف جو ہیں آپ scenario میں اس کے meaning chain بھی ہو جاتے ہیں اور use بھی کیا جا سکتے ہیں content کے تو آج کا ہمارا lesson یہاں پہ ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دے اللہ حافظ سکتے سکتے